ہلو جی اسلام علیکم تو پھر سے ایک بار سبی کو سوگت کرتے دوستو تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ فینلی گارڈینگ کو ایلو کر دیا لدائی کی طرف آج تو آج دوستو چار ابریل کو فینلی گارڈینگ کو ایلو کے لدائی کی طرف آگر تیمینگ کی بات کریں تو کریں ساڑھے وارہ بجے سو نمار سے ٹرافک کو ایلو کر دیا تو بات کریں تو دوستو ٹرافک میں جو گارڈینگ میں جو پسنجئرز پرائیویٹ اور لوڈ کیریر گارڈینگ کو ایلو کر دی لدائی کی طرف حالانکہ ماننگ ٹائم میں کچھ جگہوں پر تھوڑا تھوڑا برف ہٹانا تھا ان کو ہٹا کے بیکنٹ ٹیم کی طرف سے لگاتا تھا تین گھنٹے تک کام چلتا رہا اور اس کے بعد بارہ بجے کیاس پر روڈ کے جائزے لینے کے بعد دوستو ان کو لدائی کی طرف چھوڑ دیا تو آج کے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہوں کے لیے تو اس طرح سے انشاءاللہ دوستو کل اگر ایسے موسم ٹھیک رات ہو سکتا ہے کہ ایڈویزری کی حساب سے گارڈینگ کو پھر سے مینہ مرک سے سونہ مرک کی طرف چھوڑ دیا جائے کیونکہ کافی تعداد میں مینہ مرک سیٹ میں بھی ٹرافک جام ہے تو انشاءاللہ دوستو پھر سے رات کو ایڈویزری آئے گا اس حساب سے میں آپ کو پھر اپ ڈیٹ دے دوں گا ضرور تو باقی آج گوڈ نیوز یہی تھا کہ گارڈینگ کو فیانیلی دیکھ سکتا ہے یہاں پر لگاتا ہے اور بڑی تیزی سے یہاں پر گارڈیاں سونہ مرک کروس کر کے لیدہ کی طرف جا رہا ہے تو کچھ گارڈیاں تو دوستو کروس بھی ہو چکا ہے زوجلہ بس ٹھیک زیرو پوائنٹ پوائنٹ جنے والا ہے تو دیکھیں کہ جی آئے گے کیا سیند رہے گے کیا اپ ڈیٹ رہے گا آپ تک اپ ڈیٹ دینے کوشش ضرور کریں گے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑا نہ موسم خراف ہے بس پورا موسم خراف ہونے نیچے اگر موسم خراف ہو جاتا ہے نہ پھر کافی دکھت ہوتے پھر راستہ بند ہو جاتا ہے تو اتنا ہی واقعہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے سو تھانکیو ملے گا جی پھر سے نیکس ٹیوری پتر تکل اپنے حال رکھئے اسلام علیکم سو تھانکیو ملتے رکھئے